السلام علیکم دوستو آمیر جمال نے یہاں بڑے ریکارڈ توڑ دی ہیں دوستو بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے دیا ہے دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے بہت کم ایسے بولر جہاں وہ ریکارڈ بناتے ہیں دوستو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کو ان کے تمام کارناموں کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا اگر آپ آمیر جمال کے بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف آمیر جمال نے تباہی مچا دی دوستو دو سو سے اوپر رنس کس طرح گئے یہ پاکستانی بولرز کے ہی کمال ہیں جن میں آمیر جمال بھی شامل ہیں دوستو آمیر جمال کو کیوی بلے بازوں نے خوب دھویا آمیر جمال کو دوستو ایک آور میں بہت زیادہ رنس پڑے وہ آبر آور بھی آپ کو بتاتے ہیں دوستو ایک آور میں آمیر جمال کو پہلی گیند پر تو ڈیرل میچل نے خوب لمبا چکا لگایا اس سے اگلی گیند پر آمیر جمال کو چوکا لگایا پھر اس سے اگلی گیند پر سنگل لی سنگل کے بعد کین ویلیم سن کا سامنا آمیر جمال سے ہوا تو آمیر جمال نے جب چوتھی بال کروائی تو کین ویلیم سن نے اس بال پر بیک کی طرف چوکا لگا دیا دوستو پھر اس سے اگلی بال کروائی تو پھر کین ویلیم سن نے انہیں چوکا لگایا دوستو لگاتار باؤنٹریز لگتی رہی دوستو اسی طرح ہی دوستو سے اوپر رنس چلے گئے دوستو اس آور میں آمیر جمال نے تقریبا 19 سے 20 رنس کھائے اور یہ بہت بڑا آور گزرا دوستو ایسا بہت ہی کم بولر کرتے ہیں کہ جو اپنے تھوڑے ٹی ٹوانٹی کھیلے ہوں انہوں نے بہت زیادہ رنس کھائے ہوں دوستو آمیر جمال نے پہلے ٹی ٹوانٹی میں دوستو سب سے زیادہ رنس کھائے آمیر جمال نے چھپن رنس کھائے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ہی ٹی ٹوانٹی میٹس میں لہذا دوستو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ